اٹھارہ سو اٹھالیس میں امریکہ میں ریلوے لائن ڈالی جا رہی تھی بہت زیادہ کام ہو رہا تھا اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس میں ریلوے ٹریک بنائے جا رہے تھے یہاں پر ایک بہت ہی اماندار ڈیلیجنٹ اور محنت کرنے والا ورکر جسے فینیس گیج کہا جاتا تھا وہ کام کر رہا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ ایک سراخ ڈرل کرتا تھا مٹی ہٹاتا تھا سراخ ڈرل کرتا تھا اس کے اندر چارجر بارود کے چارجر یعنی بارود کے پیکٹ رکھتا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک ٹیمپنگ راڈ رکھتا تھا یہ وہ راڈ تھی جو بتاتی تھی کہ یہاں پر بارود موجود ہے اور پھر اسے کور کرتا تھا اور دور سگنل دیتا تھا تاکہ وہاں سے اگنیشن دیا جائے اور اس بارود کو دھماکے سے پھڑا جائے اور پھر رستے بنائے جائیں فینس گیج اس وقت کیونڈش کے ایک ویلیج میں امریکہ میں کام کر رہا تھا اور چوبیس سال اس کی عمر تھی اس نے بارود سے اس سراخ کو بھرا اور اس کے ساتھ ٹیمپنگ راڈ لگائی لیکن جب وہ یہ کام کر کے ابھی دور نہیں گیا تھا تو ٹیمپنگ راڈ سے ایک سپارک ہوا اور اس سپارک کی وجہ سے اس بارود کو آگ نے چھوا اور ایک دھماکے سے وہ بارود پھٹ گیا ٹیمپنگ راڈ جو کہ تقریباً ایک میٹر بڑی ہوتی ہے اور ڈیڑھ انچ سوہ انچ سے ڈیڑھ انچ موٹی ہوتی ہے وہ فینس گیج کی بائیں آنکھ کے نیچے سے اندر داخل ہوئی اس کے جسم میں اور اس کے سر کے اوپر سے سامنے کے اوپر سے باہر نکلی اور اس کے بعد وہ پچیس میٹر دور جا کے گری ڈیڑھ انچ کی راڈ یہاں سے داخل ہوئی یہاں سے باہر نکلی اور پچیس میٹر دور جا کے گری لوگ بھاگے بھاگے فینس گیج کی طرف آئے میں آپ کو ان کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں اب تو ان کی آنکھ بند ہو چکی ہے لیکن لوگ حیران رہے گئے کہ فینس گیج نہ صرف کھڑے تھے بلکہ وہ اپنے ہوش و ہواس میں بھی تھے لوگوں نے ان کو پکڑا اور آہستہ آہستہ ان کو بھگی کی طرف لے کے آئے کاروائن کی طرف لے کے آئے تاکہ وہ فوراں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں انہیں وہاں سے ہسپتال منتقل کیا گیا اور جب ڈاکٹر نے پہلی مردوں کو دیکھا تو ڈاکٹر بھی گھبرا آ گیا خیر فینس گیج کا علاج شروع ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر ایک سائیکیٹریسٹ ایک نیورو سائنٹسٹ نے بھی ریسرچ کرنا شروع کر دی جسے ڈاکٹر جان مارٹن ہالو کہتے ہیں انہوں نے بہت سے ریسرچ پیپر لکھے اور فینس گیج کی اس حالت کو ریسرچ کیا کہ آخر کیا ہوا کہ اتنا بڑا شگاف ہونے سر میں اور وہ پھر بھی زندہ تھے پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ فنگس سے مر جائیں گے لیکن فینس گیج کے دماغ میں بہت جگہ پر فنگس نے اٹیک کیا لیکن انفیکشن کو روک لیا گیا اور اس کے بعد فینس گیج تین مہینوں کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دماغ کے اس حصے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ فینس گیج کو دیکھیں اس کا یہ دماغ کا حصہ کچھ حصہ دماغ سے باہر آ گیا تھا سر سے باہر بھی آ گیا تھا لیکن فینس گیج زندہ رہے اور اب وہ واپس صحتیاب ہو کر آ رہے ہیں اس حصے کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کرتے ہیں لیکن جون جون فینس گیج نے اپنی نوکری پہ دوبارہ کام شروع کیا لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے رویے میں تبدیلیں آتی جا رہی ہیں فینس گیج بہت ہی زیادہ رسپونسپل تھنڈے مزاج کے بندے تھے ان کے باس ان پر بہت زیادہ ریلائے کرتے تھے کیونکہ جب وہ کوئی کام ان کو دے دیتے تھے تو وہ بہت اچھی پلاننگ کرتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے تھے سوشل تھے اور بڑے سکون سے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے تو ان کی پرسنیلٹی کو اوورال کہا جاتا تھا کہ وہ ایک خوشگوار پرسنیلٹی رکھتے تھے پلیزنٹ پرسنیلٹی رکھتے تھے لیکن اس کے بعد جب وہ تین مہینوں کے بعد دوبارہ اپنے آفس آئے تو اب آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کے رویے میں تبدیلی دیکھی وہ امپلسیو ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکدم غصے میں آجانا روڈ ہو گئے لوگوں کے ساتھ بات ایسے کرتے تھے کہ انٹی سوشل ہو گئے لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے اگر ملتے بھی تو اکدم کبھی غصے میں آجاتے تھے کبھی اسی بندے کے ساتھ گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے تھے وائلنٹ ہو گئے آہستہ آہستہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ پلیزنٹ پرسنیلٹی خوشگوار پرسنیلٹی نہیں رہی ان کی ان کی پرسنیلٹی بدل گئی ہے کبھی یہ غصے میں آتے ہیں کبھی دوست بن جاتے ہیں ان کی کوئی پلیننگ نہیں ہے تھوڑا سا دور کا سوچتے نہیں ہیں ابھی یہ فائدے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد فینس گیج کو وہ جوب چھوڑنا پڑی جب فینس ایج کے ساتھ یہ حاصل ہوا تو وہ چوبیس سال کے تھے چھتی سال کے عمر میں ان کی وفات ہو گئے لیکن ان کی وفات سیجرز کے ساتھ جھٹکوں کے ساتھ ہوئی اور یہ وفات چلیمر ہوئی تین سالوں کے بعد ایکسیڈنٹ کے تین سالوں کے بعد آہستہ آہستہ فینس گیج کے روئیے میں دوبارہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی وہ پہلے جیسے فینس گیج بننا شروع ہو گئے اب وہ تھنڈے مزاج آنا شروع ہو گیا جب وہ چلی میں جا کر رہے یا اور ملکوں میں بھی گئے تو لوگوں نے بتایا کہ فینس گیج تو بہت اچھے انسان تھے وہ تو بڑے پرسکون تھے تھنڈے تھے اور ان کی پرسنیلٹی دوبارہ پلیزنٹ ہو چکی تھی سائنستان بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ فینس گیج کچھ عرصے کے لیے تو بہت ہی زیادہ رون ہو گئے اور اس کے بعد ان کی پرسنیلٹی میں بہت بہتری ہے فینس گیج نیورو سائنس کے سائنس دانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں کیونکہ ان پر اتنی ریسرچ ہوئی آج بھی ان کا دماغ ان کا جو سکل ہے اسے میوزئیم میں محفوظ کیا گیا ہے اور اس کے مختلف سوفٹرز بنائی جاتے ہیں سیمولیشنز بنائی جاتے ہیں اور ان پر آج بھی ریسرچ کی جا رہی ہیں لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ فینس گیج اپنے ایموشنز برقرار نہ کر پائے میں آپ کو ملاتا ہوں آپ کے اس دماغ کے سامنے والے حصے سے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہا جاتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس انسان میں بہت بڑا ہوتا ہے بنسبت باقی جانوروں کے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو اسے انسان بناتا ہے اور اس کا بائیں حصہ فینس گیج کا بائیں حصہ پری فرنٹل کارٹیکس کا ڈیمج ہوا یہ وہ حصہ ہے جسے ہم ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں جسے ہم دوسروں کی سیچویشن کو سمجھتے ہیں جسے ایمپیتھیک آ جاتا ہے جسے ہم لوجیکل تھنکنگ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اور ڈسین میکنگ کرتے ہیں اسے ہم ایمپلسیف نہیں ہوتے جس پنجابی میں کہتے ہیں وٹ چڑھ جاتا ہے اگر ہم اس سے سوچ رہے ہیں تو ہمیں وٹ نہیں چڑھے گا ہم تھنڈے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں سوچتے ہیں تو جو لوگ نروز کو کام رکھتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ اپنے اس حصے سے زیادہ کام لیتے ہیں لیکن فینس گیج کا تعلق ان لوگوں سے تھا جو بڑے کام تھے لیکن پھر ان کی بہیوئر میں کیسی تبدیلی آئی کیا آپ اپنے گرد فینس گیج دیکھتے ہیں کیا آپ کے گھر میں کوئی فینس گیج موجود ہے جی ہاں آپ کا بچہ وہ بچہ جو آٹھ سال سے بیس سال کے بیچ میں ہے اس کا رویہ کچھ کچھ فینس گیج دیسا نہیں ہوتا وہ بعض اوقات فوراں روڈ ہو جاتا ہے بعض اوقات غصے میں آجاتا ہے بعض اوقات دوست من جاتا ہے امپلسیو ہوتا ہے کامنس نہیں ہوتی پور سکون نہیں ہوتا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کو بعض اوقات فینس گیج کی طرح بیہیو کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کی وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فینس گیج کا سامنے والا حصہ ڈیمیج ہوا تھا لیکن ہمارے بچوں میں سامنے والا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس بہت کم ڈیویلپ ہوتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس چوبیس سال تک انسان میں پورے طریقے سے نشو نمان نہیں پاتا پورے طریقے سے پورے طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہوتا تو جب ہم دو تین چار سال کے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ آئیسا تب پیچھے سے میچور ہونا شروع ہوتا ہے جسے میلینیشن کہتے ہیں ٹیکنیکل اور آہستہ آہستہ یہ حصہ سامنے کی طرف آتا ہے تو سامنے والا حصہ سب سے انڈ پر میچور ہوتا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کہ چوبیس سال تک سامنے والا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس میچور نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس تو پری فرنٹل کارٹیکس پورا ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کی سیچویشن تو بلکل ویسی ہی ہوئی دماغی طور پر جیسے کہ فنس گیج کی تھی اس کا ڈیمیج تھا اور ہمارے بچوں کا پری فرنٹل کارٹیکس پورا نہیں ہوتا لیکن ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے بہت تھنڈے طریقے سے بات سننی ہے آپ نے کسی قسم کا روڈ بیہیوئیر نہیں دکھانا آپ نے امپلسیو نہیں ہونا آپ اپنے اموشن کو کنٹرول کریں یہ کیا بات آپ رونے لگیں صاحب ہیں اور ان کی خدا نہ ہستا ایک ٹانگ ہے اور ان کو مسلسل ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی آپ دوڑتے کیوں نہیں آپ دوڑتے کیوں نہیں آپ دوڑتے کیوں نہیں تو آپ کے خیال میں وہ صاحب کیسا محسوس کریں گے بلکل یہی کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کے پاس پری فرنٹل کارٹیکس اس ایج میں مکمل نہیں ہوتا تو ان کا سوچنے اور سمجھنے کا انداز ٹوٹلی ہم سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے انہیں رسک بہت اچھے لگتے ہیں جبکہ ہمیں بڑی عمر میں رسک سے خوف آتا ہے انہیں ایک ٹائر پر سائیکل چلانے میں تھرل نظر آتی ہے جبکہ ہمیں ایک ٹائر پر سائیکل چلانے میں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہیں تو ٹوٹلی پوائنٹ آف ویو کا فرق ہوتا ہے انہیں دوستیاں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہیں اور اس ایج میں وہ دوستیوں سے دور نہیں ہو سکتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بگڑتا جا رہا ہے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے بچے کے دماغ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ اپنے بچے کے قد کو چھوٹا کر کے اس پر اپنا سر لگا کے سوچتے ہیں کہ یہ تو بلکل ویسا ہونا چاہیے جیسے میں آج سوچ رہا ہم لیکن آپ کا بچہ بلکل ویسا نہیں ہے وہ نہ تو بگڑا ہے نہ وہ آپ سے دور گیا ہے اس نے دوستیاں کی ہیں وہ ایسے کام کر رہا ہے جس میں چھوٹ لگنے کی اندیشیں ہیں لیکن یہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے اس ایج میں ایکسپیرمنٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے بڑی ایج میں باہر جانا ہے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس نے آپ کی سپرویئن میں اپنے ماں باپ کی سپرویئن میں مختلف قسم کے ایکسپیرمنٹ کرنے ہیں کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ماں باپ کی سپرویئن میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایکسپیرمنٹ میں جو نقصان ہوں گے وہ کم ہوں گے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس نے یہ ایکسپیرمنٹ آج نہ کیے تو وہ باہر جا کے گھر میں ریال لائف میں وہ ایکسپیرمنٹ کرے گا اس کو کرنے پڑیں گے دنیا کو سمجھنے کے لیے اور وہاں پر نقصان بہت زیادہ ہوں گے تو اس لیے کبھی بھی بارہ سال سے بائیس تیس چوبیس سال تک کے بچوں کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ پیشنا آئے بلکہ ان کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب وہ آپ کو تنگ کریں تو آپ ان کو یہ کہیں کہ میں تمہاری غصہ سمجھ سکتا ہوں میں تمہاری یہ ایموشنز جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو کہیں ہاں جب میں چھوٹا ہوتا تھا میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا میں بھی بڑا تنگ ہوتا تھا جب ٹیچر کبھی مجھے اس طریقے سے کلاس میں انسرٹ کرتے تھے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب بچے گروپ میں سے مجھے نکال دیتے تھے تو مجھے بڑا دکھ ہوا لیکن پھر میں نے سوچا اچھا میں اپنی کلاس میں دوستیاں نہیں کروں گا میں اپنی کلاس کے بڑے اور چھوٹی دوسری کلاس کے بچوں کو ایک دعوت پر بلاتا ہوں اور ان کے ساتھ دوستیاں کرتا ہوں تو آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف اس کی بات سننی ہے بلکہ اس کو سلوشنز بھی دینے ہیں اس طریقے سے وہ آپ کی طرف آنا شروع ہوگا اور وہ جو گیپ پیدا ہو جاتا ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے بارہ سال سے بائیس جس میں بچوں اور والدین کے درمیان بہت شدید اختلافات ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے کا برین ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغ بلکل ویسے سوچنا چاہیے جیسے کہ ہمارا سوچتا ہے تو اب یہاں پر بہت زیادہ شدید اختلاف ڈیویلپ ہوتے ہیں چوبیس سال کے بعد بچے کا جب یہ والا حصہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے جب وہ ریشنل تھنکنگ شروع کر دیتا ہے جب وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنی قربانیاں دیں ان کا تو میرے اوپر بڑا احسان ہے اس وقت تک ہم اتنی نفرتیں پال چکے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے قریب نہیں آسکتا تو اس لیے جب بھی آپ اپنے بچے کو دیکھیں تو فنس گیج کی اس کیسٹیڈی کو ضرور یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ خدا نہ خاصتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے لیکن اس کے دماغ کی یہی حالت ہے اور وہ بگڑ نہیں رہا لیکن اس کی اس ایج کی ضرورت ہے کہ وہ دوستیاں کریں اور وہ رسک لے آپ کا کام یہ ہے کہ ان دوستیوں کو محفوظ بنائیں اور ان رسک کو کم سے کم بنائیں لیکن اسے رسک لینے سے روکے نہ اسے فیلئر ہونے سے روکے نہ کیونکہ ورنہ یہی کام وہ پڑی زندگی میں جا کے کرے گا اور جب وہ بینک کا لون لے کے رسک لے گا تو اس کا جو آوٹ فال ہے مقصان ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہوگا بنسبت آج وہ کچھ پیسے اپنے دوست سے ادھارے لے کر آئیس کے امکار ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کافی سنجیدہ ویڈیو ہے تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے لیے